مول لاندہ میاں صابرہ مطلعہ فرمان دے لے جے کرباپ یکوپ بکے دے جے کرباپ یکوپ بکے دے مول دلاخا لیندی او چاند تے دی اک دید تے بدلے او چاند تے دی اک دید تے بدلے تے پھر بھی کبولے نہ پین دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حادری عظمت و شان مصطفی اولابائے اہد شدت جو ہے کہندے نے میرا باپ ہندہ زلیخان دی آنکہ یکوپ پتر وے چڑھیں پتر وے چڑھیں پتر وے چڑھیں قبولے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کتروں لکان دے تے موہ تے پا کے کپڑاتے آن دے یوسف دے جلوے ایڈے سوکھے نہیں وے کرتے جڈی میں باری گال کی تھی تو ساں اڈا پارا سبحان اللہ نہیں آکھے کی فرماندہ باپ یوسف دے جلوے ایڈے سستے اچھی تو بولو یاں یوسف دے جلوے ایڈے سستے حسن یوسف دمعی سا ید بیضا داری آنج خوباں ہمدارت تو تنہا داری حسن یوسف دمعی سا ید بیضا داری آنج خوباں ہمدارت تو تنہا داری یوسف علیہ السلام دا حصم حضرت حصال سلام دا دم حضرت موسیٰ علیہ السلام دید بیضہ اے سارے ہی بڑے آلہ ہیں پر میرے مصطفیٰ دی ذات انا سارے ناوکان میرے آقا دی ذات انا کچھ ہی بولو نا انا سارے ناوکان حضرت یوسف علیہ السلام میں توجہ شاعت کرنا چاہنا یہ واقعا مکڑا ہی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر زندان اچڑا کتھے بولو جیل خانہ بولتے چھٹو کتھے آج بھی جڑے حق ساچواستے جیل جاندے نے پریشان نہ آیا کرو یوسف علیہ السلام دی سنت نو ادا کر دی کربلا والے ہن دی سنت نو ادا کر دی پریشان نہ آیا کرو اللہ حضرت زندان اچڑا جس ویلے انہوں نے سٹیا زلیخہ نے وی ایک خواب وے کیو زلیخہ عزیز مصر دی انہیں ایک خواب تکیا آیا سی یوسف علیہ السلام نو اپنی خواب اچھا آپ دا چیرہ تے حسن وے کیا زکیاز کیا دیلی دیلی چھ خواب وے کی فریفتہ ہو گئی اندھی یہ مولا قدید ہو دا دیدار ہوئے گا تے انہوں انہیں جدو خواب خوچی اس دی تعبیر تے پتہ لگا کہ او عزیز مصر خواب اچ جنو تکیا تیری شادی ہو دے نہ رونی او پریشان ہو گئی جس بڑے ہو دا دیدار مصر ناوہ ہے نکات اوہ سی کوچ جا نہیں سمجھے او کی زی اوہ اٹھا سورت آرہ نہیں سی اٹھا سونا نہیں سی کوچ جا وہ بڑی پریشان ہوئی کہ جیڑا خواب میں بکھیا ہے یہ اوہ نہیں اوہ تے سونا ہی بڑھا ہے اوہ حسن والا ہی بڑھا ہے اے اے خیر میرا نکاہ دنہ ہو گیا پر قدرت کامل ہے نا جدو چاہے پاسا پلٹ دے جدو چاہے پاسا پھر جائے یوسف علیہ السلام جو تو مصرے چاہے نا تو صلیخہ دن نظر یوسف علیہ السلام دے چیرے تے پئی انو خواب یاد آگا انو کہو اے تے اوہ یہ جڑا میں خواب اچوے کھے 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 اے اوہ یہ جڑے جلوے میں خواب اچوے کھے سن میری خواب دی تبیر اللہ نے سچی کر دی کر دی کر دی انو انو جیل اچھ سوٹے توجو ہے اوہ جیل تو دو بندے اور بھی سن اوہ س زندان بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے نال دو بندے اور سن حضرت یوسف علیہ السلام دے اپنی آدہات دے حرکات و سکنات دے اوہ بڑے گرمتا سن حضرت یوسف علیہ السلام دے بڑا پیار کر دی سن حضرت م viol Somebody محبت مل پیار مل خدمت بھی کر دی سن اونا دوانو آیا خواب خواب آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے کمال عطا فرمایا سی آپ آپ خواب دی تابیر بھی تس دن دیں دن لس 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 حبان دی تابیر بھی آپ بیان کر دیں حضراتے دنی مکار توجہ کرو اور دعوانو خواب آیا سویریں اٹھے تیو سو اللہ سلام دے کوڑ جلیں گے جاکے کندے نے سانو خواب آیا تابیر کی دے کنو پچھی ہے یو سو اللہ سلام نے فرمائے تجھی خواب دسو تابیر دسن والا تو اٹھے سامنے بیٹھا ہویا ہے اونا کھائے کہ میں ہو سکتا ہے تو زندان ویچے تو تابیران دسے فرمایا ہر ایک نو پتا نہیں لگ دا ہر ایک دی شان دا ان مصر والے میں نو نہیں جان سکے میں کون او درباب چاری سال اپنے پتہ دی جدائی ویچ روندار ہے یہ دریوسویل سلام تے ویڑایا انہاں شروع ہو گیا قدرت دی نظام بدلنے شروع ہو گئے انہاں نو خواب آیا ایک بیان کر دیں یوسف میرا خواب سنو او دی تابیر دسو فرمایا بول تیرا خواب کیے انہاں میرا خوابے بے میں عدید مصر نو شربت پیا پلانا اے دی تابیر تو زندہ سڑی میں شربت پیا پلانا آپ فرما دینوں پہ لیا تیری تابی تیری خواب کیے گین لگا جی میری خوابے بے میں سر تے روٹیاں رکھیا ہیانے دے پرندے میرے سر تو روٹیاں اٹھا اٹھا کے لے جا رہے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے ہوئے میں تو آڈیاں خوابانی تابیر دسنا سنا گوھر نہ سن لو او شربت پیران والیا تینوں مبارکوووے تینوں عزیز مصر رہا کر دے ہوئے تے پھر تینوں اپنی چیز مصر رہا کر دے ہوئے او جی دیاں روٹیاں پرندے لے کے جانے کہاں دینے افسوس نہ تینوں تسنا چانا عزیز مصر تینوں قتل کر دے گا تیری کرتاں مار دے گا تینوں قتل کر دے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے جنوں آکھیا ایک نو عداد کی تہتے کھول رہا کھلیا دوچے نو جناب قتل کر دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جنوں آکھیا او میں تینوں خواب دی تابیر تسیے عزیز مصر نے تینوں قول رکھ لین آئے دے عزیز مصر نو جا کے تسیے او جڑا بندہ جیل ویچے ہو پے گنا آئے او نو دندان ویچوں بار کڑ تین نارے او خوابان دی تابیر بھی تاسے تین دائے جدو کسے نو خواب آئے او نو ایسے او دیتے مبور کر لے خواب چندو بھی آئے گی او دیتا بھی رو تاسے تیرا کرے گا انہیں آکا ٹھیک مہینجے جاڑ گا بارونو چیتا پول گیا چیتا پول گیا کئی مہینے لانگ گئے چیتا ہی پول گیا اپنے میں عزیز مصر نو کوئی تسیے ایک دن اللہ دی کرنی آسی ہوئی عزیز مصر نو خواب آئے او نو عزیز مصر نو خواب آئے ادراتین یو خار کہنے ہیں خواب آئیے تیدی تابیر کوئی تسیتے میں خواب سونا سارے جو پین کون تابیر دسے او بندہ آگیا جڑا یوسف سلام نو زندان میں ترے آئے انہیں آکے عزیز مصر کے گالے دسان براتے بنائے گا نہیں انہیں کیا پول کی کنا چا لیں انہیں گائیوں نو بلا لیں جنہوں زندان میں ترکھیا ہوئے او خواب آئے دیاں تابیر آمی تسیتا ہے اج میں تیرے کو ایسے واسدہ ہی کھلو تا ہویا میری رہائی دی خبروں نے دیتی ہے او بڑا سچا یہ انہوں بلا میں کہا ٹھیک ہے بلا لیں یوسف علیہ السلام انہوں بلایا سامنے کھلار کیا کیا میں انہوں خواب آئے ہیانے دو اگر بول انہوں نے کہا پہلی خواب آئیے میں ویکھاتاں درست ساتھ گاواں تیرے کمزور ساتھ گاواں انہوں میں اپنی نگاہ نڑ ویکھے ہیں طاقتور گاواں کمزور گاواں نوکھا گئیاں اچھا دوسری خواب کی انہوں نے آکھا میں گندم دے طاقتور سٹے ویکھے ہیں دے گندم دے کمزور ساتھ سٹے ویکھے ہیں او طاقتور ساتھ سٹے انہوں نے کمزور سٹیاں نوکھا گئے یوسف علیہ السلام فرماد نے بس اے نیا خواب آیاں یا نہیں انہوں نے کمزور سٹے ویکھے ہیں آپ فرماد نے جڑی پہلی خواب ویکھیاں ساتھ طاقتور کاماں کمزور کاماں نوکھا دائیں سات سال کہ مصر دے اندر پارش ہوئے گی سات سال پورا بارش ہے تے جڑی خواب تمہیں کیا ساتھ طاقتور سٹے ویکھے ہیں ساتھ کمزور سٹے ویکھے او ساتھ کمزور نوکھا گئے سات سال مصر دے اندر زبردست قیت رہے گا او سات سال قیت رہنے ہیں تے سٹاک کرلو گندم شندم ایرناہ کیا جی توانوں دسیاں کسی نہیں جو میں دس دیتا ہوں نا ان جائی ہے کیونکہ گال تیرے مو جڑی نکلے او تیرے او گال تیرے مو جڑی نکلے او تیرے او گال تیرے مو جڑی نکلے او تیرے او چیڑا تُو اشارہ کرے اوہو تک دیرے او چیڑا تُو اشارہ کرے اوہو تک دیرے وہ چیڑا تُو اشارات کرے مرمیات ستا کر لے گلنم حضرات نیوکاروں نے رہائی دے دیتی اور محالوے ترین لگ پہ زولیخہ دا مقصد پورا ہونا شروع گیا زولیخہ فریبتہ حضرات نیوکار زولیخہ دیدار کر دیئے آدیا یوسف میں تیرے تے فریبتہ ہو گئی رب کائنات نے میں نو تیرا عشق آتا فرما دیتا ہے یوسف کہا دینے میں نبی یاں میں نبی یاں تے نبی معصوم دے اے حرکتہ نبی بے چنیاں سگریاں انہیں اکھیا میں کی کروں میں نو میں عشق لان والا یا لائے تیرے پیار بے فریبتہ کرن والا یا لائے میں کڑے پاسے والا جاواں میں کتر جاواں اشک تیا کہنے اے دو میں برابری اشک دا سے کی بدرہ اشک ساڑے کا کھتے کامے اشک ساڑے دن میرا اکھ دا دارو پانی بڑیا اشک دا دارو گڑا پلے شایو تھے کچھ نہیں رہے دا یہ دا اشک میلا یا لائے نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ تے حضرت یودولتا پوچھنے دولہ خان اے قدوم دا ہشک کرنی ہے تے بول کیا نہیں اشکر لگا کھٹا تے کھیٹ دی دوں تے میں کھیٹ دی کھیٹ دی پل گئیا میٹی کی تیسی تر پریر والی تے میں وے کھیٹ دیا وے کھیٹ دیا کھل گئیا کچھڑ پایا سی یار دے وے کھنے دوں تے میں روتے آر روتے آر دل گئیاں ہے درشاق کلی میں نہیں رولی ہے درشاق کلی میں نہیں رولی کھئی رول دیا رول دیا دل گئیا ریشے کو گیا ہو گیا مات بھی قبول اے دچ میرا کوئی قصور نہیں وزیرہ نہیں بیبیاں نے آکھیں لے زلیقہ توں کی کار بیٹھیں گے گلام دی فریفتہ ہو گئی اے گلام دی کھوٹیاں سکھیں ہیں جتے اٹیاں نہ بکنے گلام توں وہ دی فریفتہ کیوں گئی ہے عزیز مصر دی بڑی ہوگے تے گلام دے مگر لگی ہیں انہیں آکھیں کسی نہیں جانتی جہاں گلام نہیں دوانوں کی پتہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے اور بابِ وارشاہ نے بڑی پیاری گل کی آپ فرما دے جنہ ویکھے آنے ہوتے کرن گلان تے جنہ ویکھے آئے ہوتا تے جنہ ویکھے آئے ہوتا بول دے دیں تے جنہ ویکھے آئے ہوتا تے جنہ ویکھے آئے ہوتا بول دے دیں تے جھڑے راز حقیقت وہ جان گے میں جھڑے راز حقیقت یہ جان گے میں وہ تے راز حقیقت کھولتے نہیں سوانوں کی پتہ تُسا بیکھیا ہوئے تے تاہین اونا کیا دولہ خاہ جیدے تے فریبتہ ہو گئیں ایک نظر سانوے تے ویکھا اونا کیا تُسے ہوتا جلوہ نہیں بیکھ زک دے حضرات دیوکار توجہ کرو تُسے ہوتا جلوہ نہیں بیکھ زک دیاں اونا کیا ویکھا تے سیسی زبد کرانگیاں اونا کیا ٹھیک اتابت دے لئے مزیرہ دیاں بی بیاں آگئیاں مانوالیاں آگئیاں گلہ کرنوالیاں آگئیاں نیزو لیخا غلام دی تو فریفتہ غلامتے ہو گئی ہیں اونا کیا پتہ لگی جائے گا غلام ایک کونے جیدوں اپنیاں ایک کھا نڑوے کھو گیاں تانو پتہ لگ جائے گا کونے ایک کونے حضرات دیوکار پی پیایاں گئیاں زلیخا نے ایک ایک چھوری پھڑا دیتی ایک ایک شیب پھڑا دیتا ہے کہا جیدوں یوسف آئے کپڑا چیرے تو ہٹائے دھوڑا کم میں نظرہ چیرے دے ہوڑ پھڑ کٹے جانے چاہی دے پھڑا دے چھورییاں چلنیاں چاہی دیاں اونا کیا پیل کو ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام پڑ گئی جا کے آنے یوسف میں وعدہ کرے آئیاں سرطہ لائے آئیاں ایک باری میری منلت من لے ایک باری میری حاجت من لے میرے ناڑ چل جدوں بیبیاں دے کوڑ دی لنگے ایک باری کپڑا ہٹا کے اونا والوے خجار اگلا کام میرا ہے تو وے خجارے میرا مینا دھوپ جانے میرا مینا دھوپ جانے میرا مینا دھوپ جانے موسیقی کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹایا اونا دیا ندنا یوسف دے چیرے تے ٹک گئیاں یوسف دے حسان تے ٹک گئیاں دے اونگڑیاں جال گئیاں قرآن کند کتانا کتانا ای دیا ہننا کتانا تو مراد کٹ لگڑا نہیں کتانا تو مراد چیر لگڑا نہیں علماء تفاصیر فرما دے کتانا تو مراد اونا دیاں اونگڑیاں ہٹھا نڑوں کٹ کے جدہ ہو گئیاں یوسف علیہ السلام دے اونگڑیاں ہٹھا نڑوں کٹ کے جدہ ہو گئیاں بی بی جڑی ہنڈیاں سنفن کمزور ہنڈا اقلن کمزور ہنڈا فہمن کمزور ہنڈا حوصلہ تنمی کمزور ہنڈا مثلا کٹ لگے چھتینا ہائے اینڈیاں نا ہائے اونجوی بن دی اپنے خامننا نراض ہو بیدکار جاویت سیر بن کے ہائے ہائے ہائی کر دی اللہ تعالیٰ عیتت آفتن ہائے انجڈیاں 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 اللہ تعالیٰ کیونکہ مزاجی خدا آئے جڑا مجازی خدا ہوگئے اوڈا آگا بھی کرنا چھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی بی بی بغیر پچھیں اپنے خامن دے قدم دبائے اسمانہ دے جنت دیا ہوراں دے واسطے مغفرت دی دعا کر دیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انگڑی کٹ گئی سی بھی نہیں نکڑیا ہائے بھی نہیں نکڑیا کیوں یوسف علیہ السلام دے جلویاں میں چکینیاں گم ہو گئیاں ہاں دیا نہیں اے بندہ ہے اے بندہ نہیں اے بشر نہیں ماہادہ بشارہ اے بشر نہیں اللہ ملک کریم اے تے کوئی فرشتہ ہی تھا اے بندہ نہیں دیکھی یہ بولو دیکھی یہ اس نے یوسف پکٹی مصر میں انگوں اشتے زمان اس نے یوسف پکٹی مصر میں انگوں اشتے زمان سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردان عربی سر کٹ آتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلات و سلام دے حسنوال قدی ویغ لیندیاں حضرت یوسف علیہ السلام دے حسنوال ویغ کے تو انہاں اپنیاں انگلیاں کٹنیاں سرنا رب کعبہ دی قسمیں میرے مصطفیٰ دے حسنوال ویغ لیندیاں اپنے دلان سے چھوڑیاں چلا لیندیاں پتہ فیر بھی نہ لگے پتہ فیر بھی ہوں نہیں گو میں اگلا شاہید نوکλλا گھے تو درد دًا عوض ہے اور کہاں فیر کلے ست سر مرتبہ کل تری راند قربان ہوندہ ہویا ہمان فرمایا کیوں آندہ ہے وہ جنے واری پھٹ لگ دہ انہوں نے واری نالے قیف ہوندہ ہے نالے رب دادی دار ہوندہ نالے کیا ہوندہ جنت ویچ مقام بھی نظر آجا ہے اچھا اوہاں دینے یہ لوگ کی اطراز کا دینے حضور دے چیرے والوے کیا یہاں حضور دا نہ لیا کہ لوگ کی اپنی گردنا قربان کر دینے انہوں نے پیڑ نہیں ہوں اللہ مہین کاشفی رحمت اللہ فرما دے لوگ کو یوسف علیہ السلام دے انہوں نے پیڑ ہو ایزی تے یوسف علیہ السلام دے جلویاں جگم ہو کے جڑیاں انگلیاں کٹ لینوں نے پیڑ نہیں ہوں دی میرے مصطفیٰ دے حسن دی خیرات یوسف دا حسن ہے یوسف علیہ السلام دا حسن ہے میرے آقا دے حسن دی خیرات ہے حسن دا کمال کاؤن جان سکتے ہیں پھر رو دے والویکھیاں بندیاں گردنا کٹ بھی جانتے ہیں انہوں کوئی پرواہ نہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب عرب دے جوان وہ دے نا تو اپنی گردنا قربان کرنا آستے دی حضرات عدیبہ کار توجہ کرو وہ بیڑا آگیا جڑیاں خواب باندھی تابیر حضر یوسف علیہ السلام نے دسیس بارشامی آئیاں ست سال قیت رہا لوگ دور دراز پہ تھے غلہ لہنوازتے ہوں دے سا پرابیہ کون آگئے پرابیہ حضر یوسف علیہ السلام نے پتہ لگا آپ نے نکاب کیتا ہے پتہ لگا میرے پر آگا لیکن سکا نہیں آیا بنی امین نہیں آیا حضر یوسف علیہ السلام نے انہوں نے بولایا دانے شانے دیتے بلکہ دوجہاں نو واد دیتے اونا نتے جو کچھ کیتا سی کیتا سی پر نبیدہ ذرفتے اے نئی نام دا اللہ واد دیتے تنار سنا دیتا کننے پر آؤ پچھے آگ کننے پر آؤ انہوں نے کہا جیسی بارہ پر آسان ایک ساڑے تم بچھڑ گیا ہے کہ یارہ ہونا دس سنیاں ایک کار انہوں نے کہا گھل سنو ہون تانو گھلہ تان میرنا ہے جی او یار مانی آئے جی او نانا آیا پھر مڑ گھلہ لینڈنا آئے انہوں نے کہا ٹھیک جا کے باپ نو آکھیا بابا دنیا مین نو کالسا دن آر بابے آکھیا کے یوسف علیہ او نا آکھیا کے گھے سو او نا ہی جا واپس آندہ تے ہونے اے لائے کے گھا کے گھا کے گھا کے گھا کے لائے میرے ناران کا تصبح آنا لادتا فبیڑ یا کھا گیا تا کمیز لے آکھے بکرے دے لہو نا لویڑ کے مینوں لے آوہ خواہ دیتی اے جی پیر یا انہوں پار گیا ہے بگیار پار گیا جی انہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیکھیا فرمایا یہ حیرتی کہا لے بگیار کڈا سے آنا ہے ثابت کمیز لیا کہ اللہ نے نبیوں نے دیتی بہا جی کمیز کی اس کو علیہ السلام دیئے تے بیڑیا جنہیں نا کونوں پاڑ گیا ہے یسی آگ ہوتے بیڑیا بھی تو اٹھے کھول لیا انہیں بکرا زیبا کتا ہو دے مور دے آیا کون تے بیڑیا لیا انتا جارج بزا کے ساتھ حضرت کون انوے زیرین نکڑا بولنے بھرو اللہ نے نبی دے سا منے کھلو تا زیو ہوتے تے بڑے بڑے بول جا دے مور جا کیا ہے اگر یا کو بہلا سلام لیا ہے یا دو جنابے والا بھیڑیا یا آیا کون کو بہلا سلام نو کارنا کہ آیا او بھیڑیا جنہیں تیرا پتر کھا دیں ہوتر یا کو بلا سلام فرماڑنا کہ ہوئی بھیڑیا تیرے تیرا کسور کی کیتا میرے بچے نے یہ نانو کوج نہیں ہوا یا کھیا میرے پتر نو کھا گئے ان نے یا کھیا اللہ دے نبی اوئے میں نو جیدی مردی کسوہ دے لے میں تیری نبوبہ دی قسمیں یہ تے میرے موں نو بکرے دا گوشت لا کے لین کے آئے میں تیرا پتر نہیں کھا دا میں تیرے پتر نو بکھیا ہی نہیں میں تے اپنے ساتھیاں کلوں بچھڑ گیا تھا میں اسے جگہ دے پھول گیا ہے نا میں نو پھڑ کے تیرے کوڑ گیا ہے میں قسم کھانا میں تیرے پتر نو کوج نہیں آکھے آ یا گوبلہ السلام نے فرمایا بیٹیوں تو آڈیا ویک لو خباست سمڈ آگئی دو آڈا چھوٹ سامنے آگیا ہے میرا پتر کتھے چھاڈائے ہو اے تو سا میرے نال چھوٹ بولے آئے پتر کتھے چھاڈائے ہو جدہوں بگیر گئے بگیار دی زبانی چو لفظ نکلے سنے پریشان ہوگے ساڈے باپے نو پتہ لگ گئے ہے فرمایا بھیڑیا کٹا سے آنا ہوئے گا جن نے جوسہ علیہ السلام نو تے کٹ لائے ہوڑے اور او دی کمیز نو کوئی کٹ نہیں لگا باپ نے کیا چلو ٹھیک ہے اجازت لائے جاؤ جس میں لائے کے گئے لائے کے گئے ادرہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا چھٹا پار دے ہو دانے دیا گل دم دیا چھٹا پار دے ہو پار دے ہو پار دیتیاں گئے یہاں فرمایا او جڑا سامنے نظر آنے او دانا بینی آمینے او دانا بینی آمینے او میرا ماں جایا ہے میرا ویرے میرا پرائے میرا ماں جایا ہے جنوں اکلالے انتو آڈے کھڑاوے انہوں پتہ نہیں میں او دا ویرہ جان دا نہیں میں او دا ویرہ میرا دلو دے تو بڑا یوداس ہو انہوں جان نہیں دےنا جنوں اچھٹا پارن لگو ایک ٹوپا او دی بوری ویچ راکھ دےنا یہ گھوم میں جانا تے میرا کم جانے او دی چھٹا پار دیتیاں او دی چھٹا پار راکھ دیتا لگ گئے روڑا بہ گیا ٹوپا گھوم ہو گیا تلا شیل وہ ٹوپا کے دے کھوڑے اونا یا کھایا ہے مصر تو بائی کنیاں تو بندے آئے ایک نیاں نی دستایا ہے اے نا دیا بوری یا پھولو ہو سکتا نکڑائے اونا آکھیں آسی کدھی چھٹا پھول سکنے اونا آکھیں آجیں مردی تلا شیل وہ اونا آجیں تلا شیل ای جدے بھی چھٹوپا نکڑایا اوہے تھہی روے گا تھاڑے نا نہیں جا کانو شرط منزور ہے جیدی بوری ویچو چھٹو چھٹو پا نکڑے انہیں ایتھہی رنے جاننہ نگڑے اونا کیا بالکل سا نویں شرط منزور ہے جیدے ویچو توپا نکڑے اوہے تھہی رہے گا جیسو میڈے جناب پھول دیا پھول دیا بینیاں میل دے تھوڑے نو پھاڑیا تا ویچو توپا نکڑیا توپا بار کڑانے کا ویخلو تواند پرا کوئل اوپا موجود ہے اونا کیا عزیز ہے مصر نو جا کے تسو اے ساڑا پراہ ہے ہی نہیں اے اسے دا پراہ ہے جڑا نہ سگیا زی اے دا پراہ بھی انجائی کردہ ہوں دا زی انہیں ہی انجائی کیتے جو سب علیہ السلام مسکرائے کہ انہیں نے عجیبی اے نا دے دلان بینچوں میرا غصہ نہیں اے نا کچھ کرن تو بات ہی پھر بھی میرے سلام بھی اجے تاکہ رازی نہیں ہوئے اونا کیا انہیں جاؤ چلے جاؤ اونا کیا انہوں میرا کھلو مر رہ کھلو اسے انہوں نال جا کے کی کرنے کہ دو بینی آمین نو رکھے آئے حضرت اے نیوکار توجہ کرو بینی آمین نو رکھے لیا اے حضرت یو سب علیہ السلام کمرے بھی چلے گے فرمایا تیرا نا بینی آمین ہے ہاں میرا نا بینی آمین ہے تیرے باپ دانا یا کوئے ہاں میرے باپ دانا یا کوئے آپ نے ایڈ کر کے کپڑا ہٹایا فرمایا ویرہ پیچان میں کھوڑا آخیا میں پیچانیاں نہیں فرمایا میں تیرا ویرہ جدا نا یوسف سے تیرا بچھڑیاویا ویرہ جدا نا یوسف ہے برار رون لگ پہ آیا اکھا میں چتھرو آگے چیخ مار کے آنگا ہے ویرہ پڑیاں جدائیاں دیتیاں نہیں میرا باپ چاری سال روندیاں ہوگے اکھانی بھی نائی چلی گئی ہے تیرے ہجر میں چروند ہے تیرے غم میں چروند ہے باپ بڑا کمزور ہوگیا بڑا کمزور ہوگیا اکھان تو ناظر نہیں آنگا یوسف لے چلاؤں دیاں اکھان میں چتھرو آگے فرمایا ویرہ باپ دیاں اکھان ضرور واپس آنگیاں باہے پیرا کیونے باپ پس آنگیاں فرمایا صویرے تجانے میرا کمید نال لے جائیں میرے اب بینوں جا کے کمید دے دیں میرا باپ کمید ویکھے گا اکھانی بھی نائی واپس آ جائے گی میرا باپ سر رہا میری کمید اکھانی بینائی واپس آ جائے گی کمید لے کے باپ دی باہر گئے چاہے باپ دیاں چیخہ نکڑ گئی فرمایا بینی امین اوے میں نو اپنے یوسف دی خوشبو آ گئی میں نو اپنے یوسف دی خوشبو آ گئی ہووے نبی خوشبو کیوں نہ آوے میں نو اپنے پتر دی خوشبو آگئی ہے پتر دا پیار تھا تھا مارا لگ بیا پتر دی خوشبو آگئی پتر دی خوشبو آگئی بینی آمین روندہ روندہ گے آیا ہاں دا بابا تیرہ مبارک ہووے تیرا یوسف جندہ تے جوید زندہ تے جوید میں سردہ شہن شاہ تیرا پتر یوسف تیرا پتر یوسف اے کمیز انہیں کلیائی باپ نے ہینٹ کر کے کمیز اکھان ہجلایا لان دی دیر پشاں کیتا اکھان دی بینائی واپس آگی میں ایک نکتے بھی گلد سردہ کام یوسف علیہ السلام دا کمیز حضرت یقوب علیہ السلام تک پہنچے اکھان لگے اکھان ٹھیک ہو سکتیاں نے میرا مصطفیٰ لابل لائے اکھ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتی میرے مصطفیٰ لابل لانتے بازو کٹیا جوڑ کیا ہونی سکتی جوڑ سکتا ہے کہ نہیں یوسف علیہ السلام دی کمیز دا اے کمال میرے مصطفیٰ دا کی کمال اللہ اکبر کبیرہ حضرت دی وقار توجہ کرو باپ نے جس ویڈیو لائیا اکھان دی بینائی بلو اکھان دی بینائی تیرا پتر زندہ ہے اون ادھر چلو آخری گل کرن ٹائم چونکہ بہت کافی ہو گیا ہے زلیخہ فریفتہ یوسف علیہ السلام ایک دن دلچ خیال آیا حوص نے جوش مارے لے گئی محالت دی اندر سارے کنڈیاں نو تالے لائے اندر یوسف علیہ السلام نو لے گئی تے اپنے پوت دے سامنے جاکے کھلو وہ جو ہے لی کر دی ہے چی بھولو پرات نہ کرن تو بعد بھوت تو تے پا دیتا کپڑا پی کر دیتا کپڑا پاک ٹک دیتا یوسف علیہ السلام نے گل سنے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما دلائیخہ پہلے ایک گل دا جواب میں اندے کی او دے اتے کپڑا کو پایا او کی انہیں کہتے کشنا کشنا انہیں کہا نا دس ہو کہوں انہیں کہا ساڑھا ربے میرا خدا ہے کپڑا کیوں پایا اس واسطے کے میری گلتی نو بیکھے کپڑا اس واسطے پایا ہے میری گلتی نو بیکھے نا یوسف علیہ السلام فرما لگے اے بوت ہاتھ دا تراشیہ ہویا اے دے اتے کپڑا پا دیتا ہے یہ مینو بیکھے نا جڑا جہاں نا پالن وڑا ہو تا بیندہ اے تیرا ربے اے دے اتے تو کپڑا پایا جڑا نہ بیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے نہ کسی دے نفع نقصان دا مالکے یہ رب میرا ہے اے ویخ داوی اے ویخ داوی ہے جان داوی ہے علیم انبیدات صدور تیرا نیاں گلہ نو جان دا تو میرا رابط میرے وال پال پال دی خبر رکھا دا میں وہ دے کنوں کے میں لکا ہوں لکا ہوں یوسف علیہ السلام نے کی تھی مولا میں تینوں پتا ہے میں نبی ہوں نبی فتر دیتا عورتیں معصوم لے مولا کوئی را دس حضرات دیوکار یوسف علیہ السلام نے داؤنا شروع کر دیتا ہے ادھرو دوڑی جان دے تالے ٹوٹ دے جان دے دروازے کھل دے جان دے تالے ٹوٹ دے جان دے دروازے کھل دے جان دے یوسف علیہ السلام نے داؤنا شروع کر دیتا ہے آخری تروازہ رہ گیا جو لیکھانے پچھو کمیز پھڑیا کمیز پھٹ گیا عزیز مصر کون صویرے چلی گئی جا کے آن دی عزیز مصر یوسف نے میرے نانے نکویں کیتا ہی منہ آنکھا بلاو یوسف علیہ السلام جدوں بلایا گیا تے بلا کے سامنے کھڑیاں کیتا یوسف کی کیتا ہی آنکھا مولا جان لے میں مصومہ میرے کونوں کوئی غلطی سردد نہیں ہوئی میرے دل دام پہ لان دیئے بے کائنات نے فنائی فسو تو انہوں کہے اپنے خان جان وچوں ایک بچہ منگوا جڑا دو د پیندہ آئے ہوئے پنگوڑے بیچ لیٹے آئے ہوئے وہ میری پاک دامنی دا سب دے سامنے اعلان کرے گا سب دے سامنے میری پاک دامنی دا اعلان کرے گا اونا بچہ بلا لیا بچہ او دے خان داندہ آگیا پنگوڑے بیچ لیٹے آئے بچہ سامنے آگیا جس وقت پچھے آگیا ہاں بھئی بول آپ نے اشارہ کی تا بچے کونوں پچھو ہونا کہے کی بول سکتا نہ کہا پچھو تے سئی جدو بچے کونوں پچھے آگیا بچے دائن نہ بول دینا کافی ہے یوسف دے گناہیں جنہی تھا گناہ گارے پر رب کائنات نے اس بچے نوے نہیں فہمتے فراست عطا فرمائی بچہ یوسف بلے سلام دی پاک دامنی دا اعلان دلیل نہ کر دے بیا گاندہ اے رزید مصر یا کو یوسف علیہ السلام دی کمید نوے کھیا جائے اگر کمید دو پھٹی آئے ہوئے گا دے یوسف گناہ گارے یا کمید پچھوں پھٹی آئے ہوئے گا دے دلیل خوا گناہ گارے جے دو کمید وے کھیا گیا دے کمید پچھوں پھٹی آئے ہوئے آزی فرمایا بے یوسف دے گناہیں دلیل خوا گناہ گارے حضرات عدیبتار اگر ایسے تنہی ساری زندگی بیان کر دے بیان ختم نہیں سکتا ربے کائنات سب سے سکتا سب سے بھی حاضری اپنی بار قبول فرمائے ربے کائنات اپنے حدیب پاک صلی اللہ سب نو درہندی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گلام نے جنہ دنائے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نو یہاں کادا پینڈ تھا اندرہ ہمارا غلامیں بدوی غلامیں جو میں ساٹھے پینڈا تھا ہمانے جاتا ازرال سبزی بیج دے اوہی مدینہ دی منڈی سبزی بیج دے فروخت کر دے پیڑیاں ایچ بیج دے میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے غلام دی نظر سرکار دچے رہے تھے پہی دل دی دنیا میں بدل گئی دلیل وی بدل گئی حضرات دیوکار اگے کی کردہ ہے قدو جدوں میں بیج دے سدہ کار چلا جاندہ ہے ہن قدو بیج کے کار نہیں جاندہ سدہ مصطفیٰ دی بار گئے چاہ جاندہ میرے آقا دے سارے غلام نظرہ نیمی ہیں کر کے مصطفیٰ دی بار گئے چاہ جاندہ اوہ اکھا پوٹ کے مصطفیٰ دی چیرے وال ویک کی جاندہ میرے آقا فرما دے اکھا کھول کے میرے والا بڑا ون ہے اندہ حضورتو آڈے چیرے والا تکیان دل نو بڑا چین مل دے دل نو بڑا سکون مل دے مریاکہ علیہ السلام دے کھول روز آکے بین دے اوہ پیران کو مرید روز آکے بین نتے لوکیاں دنے قدی پیرانو ہی نظر نے آج دیتی آکے مبتی کری جاننے اوہ آکیا تو پیرانو ہی قدی زبزی گھوائی ہے روز آکے بین جاننے انہیں کہا تسیہ دسو پہ سرکار نو سبزی پسند سیڑی انہیں کہا حضور نو قدو شریف بڑا پسند دے انہیں قدو بیجنے شروع کر دیتے جدہوں قدو ہو گئے نا وڈے وڈے تھے اوہ لیا گیا ٹوکرا منڈی اچھے انہیں موٹے موٹے قدو توڑ کے ٹوکریچ رکھ لینے جڑے منڈی اچھ بیچنے تھے جڑے سرکار دی بارگچ لیا کے جانے پوری پیڑی پھر کے سونے سونے نرم نرم چھوٹے چھوٹے گوڑ گوڑ قدو توڑنے انہیں تو ہو کے صاف کرنا صاف کر کے رمالچ بن لینا جدہوں ٹرنا ٹوکرا سیرتے رکھ لینا تے اوہ قدو جڑے نبی دی بارگاہ وچھ پیش کرنے اپنے سینے نڈ ڈالے ادراتے دی ہو کار روزانہ قدو لیا کے نبی دی بارگچ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلا اللہ کہوں کہوں گے فرمایا ظاہر نو کے سہتہ سے دیتا ایسا نو قدو بڑا پسند لے انہیں روزی قدو لیا کے آجان لے روزانہ تو فا لیا کے آجان لے آقا ان کی کرنے فرمایا جدہوں تو فا لیا کے آئے گا اسامی توفہ دینے اسامی توفہ پیش کرنے اگلے دن ڈالے قدو لیا کے نبی دی بارگچ جا گیا میرے آقا فرمایا بلا اللہ کا حکم ہوئے فرمایا خجوراں لے کے آؤ بلا لندر گئے خجوراں لے کے آگے میرے آقا نے خجوراں ظاہر نو پھڑا دیتیاں ظاہر نے خجوراں کھا لیاں کٹ کان جے بیٹ پا لیاں جدوں کسے مارے بندے دی یاری بیند دے چودری نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے لوگ کانوں دا سدا پھرے گا لوگ کو پیند دا چودری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم اے میرا یار چٹے بو کترہ والا غلام یہ دا یار نبی آن دا ایمان از راتے دیوکار منڈی جاندہ ہے مندے کتھے کر لیندہ ہے آن دا لوگ کو نبی میرا یار میں نبی دا یار نبی نر میری یاری لگ گئی ہے لوگ کو نبی نر میری یاری لگ گئی ہے تو کائیں آکھران چوپ کر جاؤ انجلیاں کلانا کریا کر کتھے تیری دا دے کتھے نبی دا مکام میں انہیں آکھران چوپ کر جاؤ اوئے گال بڑی اگر نکڑ گئی ہے گالتے توفیاں تک چلی گئی ہے میں آپڑی آکھا نو توفے دیننا ہو میرے آکھا میں نو توفے دین دینے لیں یہ بیچ ہاتھ پانا گٹکان کا ڈلینیاں آکھران غلاموں گٹکان بے خلو اونا کھجوران دیاں گٹکانے جنہ نو ہاتھ میرے آکھا دے لگے ہوئے اونا کھجوران دیاں گٹکانے جنہ نو ہاتھ میرے مصطفیٰ دے لگے ہوئے ادرات دیوکار غلام نو مدا کرنے جنیاں گلانا کریا کر غلام نے نکڑے بے جانا اکھا میں چتھرو آ جانے غلام نے زاروں کے تار جونا جس دن اندر اشک سمایار جنہ نو ہاتھ میرے منا ہی مل تیر روندے بچھڑی تیر روندے تیر روندے ٹردی راہی روندے جنابے والا ایک مندہ میرے آکھا دی بار گے جایا ارد کر دا سونیاں دا ہر نو منا کرو منڈی جاندے آندہ نبی میرا یار میں نبی دا یار لوکی مزاک کر دے لیں میرے آکھا فرما دے چپ کر جا وہ ساڈی یاری دیاں گل نہ کر دے سالے پیار دے پرچار کر دے وہ جنے چڑ لیندے لوکی دے روان دے لیں لوکی مزاک کر دے لیں پرس ہاں منڈی جانے بڑی جا کے حبد زمڑے او دی یاری دا ہر نار اس کا دور ایک شاہ پیش ایدر بڑی دولہ کو سامنے سامنے ہو نہیں آئے ہو دی کانڈوال اسی بندہ پرانو مو کر کے کھلو تا بے دبے دبے دار پیچھے جا گیا کھا گیا کھا گیا کھا گیا کھا گیا کھا گیا میرے آقا فرمائے میں کھا گیا میں کھا گیا آندھا کتھو لے لو لوکو کھا گیا لو لوکو یہ در میرے آقا پوچھ دے رہے میں کھا گیا آندھا کتھو لے لو لوکو کھا گیا شاریوں نے پتائی لگا ہونا میرے پ پچھے رما دے گار دے کام فرمائے میں کھا گیا اسی لگ چھے بو اسی بے شاریوں نے اسی بے سان ابو بے چھے بھود میں ان پر جگا جگہ آگا دا سانگ لگ موسیقی 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 کارلی مران دے میں کتو لے لو لوکو بڑے چنگے کتو میں لوکو لاندھو گے پشتہ ہوگے لوکو کتو لے لو ایترواد آلاندھا تسی آنکھو گے شاہ جی اچھی آباد نہ کیوں بول دے میں کانا لوکانو دسنا چاندھے اونا لوکانو مخاطب کرنا چاندھے جیڑے نبی دی یاری دامدھا کر دے رہے لے اونا نبی دسنا چاندھے لوکو جیڑے نبی دے رو اپنیاں کارل دے رو اوہی نبی دے رو اے یار جب پھا بھائی ہلو تا دیکھو ہوئیے نا جیڑا آپ پہی آکے جب پھا مار کے کھلو تا ہویا حضرات دیوکار توجہ کرو میرے آکال اطلاعات دلے جی حیال آیا یہ دا انہوں تے نسبت لگی ہے میں سارا دن کھلو تا رہے انہیں بولو نہیں نہیں میرے آکا نے ہاتھ چٹے رہنگسی پکیرہ گھٹوں پھاڑ لیا اب آئچ گھوٹ کر کے فرمایا کہو انہوں نے ساڑے غلام دا مولو لانوارا عرض کردہ حضور میں کو جی دا مولو کنی لانوارا میرے آکا فرمایا چپ کر جائے جی دا مولو محمد لائے زمانے میں چودی قیمت کو دے سکتے گھلا مکاندہ میں کو جی دا میرا دل بے سونا مولو محمد لائے جی دا مولو محمد لائے بیڑے بیڑے او وردہ نہ ہی کہ میں لکھ وسیلے پا ہوں یہاں چکھیں ہمیشہ رہ سی باہو کہ تے رونی نہ مر جان ہوں توفیق عطا فرمائے دارہ اندیان صاحب نے نعمتہ عطا فرمائے وآخر دعویان الحمدلہ شدرہ دیکھ زبری اعلان اور سماعت فرمائے کہ کند راج بادر نحاض عشاء چندہ کی زندگی کارے حرم میں شہن شاہدی تم پہ ہر دم کرو درود سلام تاج دارِ حرم اے شہن شاہدی تم پہ ہر دم کرو درود سلام مدین مدین کے آقا دون عالم کے مولا مدین کے آقا دون عالم کے مولا سلام تم پہ تم کرو درود سلام بھئی تمام دوست لنگر لے کر جائیے گا بڑے بہترام کے ساتھ تشیر رکھیں بڑی میرے بنیوں آپ سبھی دوست بیٹھ جائیے دعا کے بعد انشاءاللہ لنگر ملے گا تمامی دوست شیر کو کیوں دعا ہے دعا ہے کہ دعا ہے مصطفی مصطفی جانِ رحمت پہلا او سلام شمع بز میں ہدایت پہلا خون چلا جس سوحانی گھڑی چمکاتے پاکا چانج سوحانی گھڑی چمکاتے پاکا چانج اس دل افروز ساک پہلا خون سلام مصطفی جانِ رحمت پہلا خون سلام مصطفی مصطفی اللہ مصطفی 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 لا الہ انتا سبحان کئنی کنتو من الظالمین و بشرالی صدری و یسر لیامری وحمدلو خدت امیلی ثانی افقا ہو قولی لا الہ العالمین جوائفل پاک ہوئی اپنے حبیب پاک کے سدکہ اس نافل پاک کو اپنے بارگاہ میں شرف شدوری اتا فرمائے جتنے حضرات نافل پاک میں آئے ہیں قدم قدم کے بدلے کروڑھانے کی آتا فرمائے اللہ ان کا رزق میں وافرگی اتا فرمائے کاروبار نے پرکی اتا فرمائے مال جان اولاد کی حفاظت فالہ اندرونی بہتا ہے